موسیقی ایک ویکتی کے روپ میں دیکھیں تو آس پاس یعنی سماج سنستائیں کمپنیاں اور سرکاریں سب ایک سنکٹ اور سنگھرشت سے گزرتے ہوئے دکھتے ہیں گروت پتا نہیں کس کی ہو رہی ہے مینیجر اور لیڈر کنفیوزڈ ہیں ہمارے پاس پیسے کم ہیں اور ہم سب کو چاہیے ایک بہتر زندگی کیسے ملے گی اسی لئے ہم شاسترارتھ کر رہے ہیں ہماری سوشیش سیریز جس کا نام ہے ایم بی اے سے آگے کیا ہونا چاہیے دیودت جی آپ ہمارے ساتھ پھر سے بات کر رہے ہیں آپ پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور پورانک کتھاؤں کے ٹکاکار ہیں اور ایک طرح سے منیجمنٹ گرو ہیں اور ہم سب کو لگ رہا ہے کہ ہمارے جو منیجمنٹ ٹول جن کا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سب ایر ریلیونٹ ہیں یا بے مطلب کے ہیں یا بے اثر ہو رہے ہیں اور سب کو چاہیے ایک چیز وہ ہے بہتر زندگی اب بہتر زندگی کی ایک شرط ہے پیسہ پیسے کی بات ہم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر آدمی کو کامیاب ہونا ہے تو پیسے کے بینہ تو ہو نہیں سکتا ایسے میں آپ سے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے پیسے کو ہم کس روپ سے دیکھیں ہم تو وہ دیش ہیں جہاں کہتے ہیں کہ لکشمی پیسہ یعنی لکشمی لیکن لکشمی کے پیچھے بھاگیں لکشمی کی نندہ کریں لکشمی سے پریم کریں کیا کریں ہمارا سنسکار کیا کہتا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ لکشمی پرکرتی میں کا ریلیشنشپ کیا ہے ایک تو پرکرتی ہوتی ہے اور ایک لکشمی ہوتی ہے تو پرکرتی اور لکشمی کا ریلیشنشپ کیا ہے سنسکرٹی ہوتی ہے سنسکرٹی اور لکشمی کا ریلیشنشپ کیا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک جیوت پرانی اور جو عجیو ہوتا ہے اور جو سجیو ہوتا ہے ایک جیوت پرانی ان کی کھوج میں بڑھتا ہے دوڑتا ہے تو ان کا مطلب کیا ہے ان اس کا ایک لکش ہے لکش سے لکشمی تو جب تک اسے ان نہیں ملے گا تب تک وہ جیوت نہیں رہے گا منوشی بھی پرانی ہے منوشی بھی سجیو ہے منوشی کو بھی ان چاہیے اس لئے مجھے لکشمی چاہیے لکشمی کے بینہ میں جیوت نہیں رہ سکتا لیکن منوشی اور پشو میں فرق کیا ہے پشو جب کھانا کھاتا ہے تب وہ سکھی ہو جاتا ہے واپس بھوک آتا ہے تو واپس کھانے کی کھوج میں لگتا ہے منوشی الگ ہے میں ایک بار کھاتا ہوں تو کل کے بارے میں سوچتا ہوں پرسو کے بارے میں سوچتا ہوں کل کھانا ملے گا پرسو کھانا ملے گا دس پشتوں بعد کھانا ملے گا تو مجھے اور دھنکی آوش شکتا ہے دوسری قشمتہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں سوچ سکتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی پیسہ چاہیے باجو میں جتنے لوگ ہیں ان کو بھی پیسہ چاہیے تو میں ان کی لکشمی کے بارے میں بھی چندہ کر سکتا ہوں یہ منوش کی خوبی ہے تیسری بات ہے کہ منوش جو پشو ہوتا ہے وہ کھانا چھینتا ہے پیڑ ہوتا ہے تو وہ کھانے کی طرف دوڑتا ہے چھوٹا جو پیڑ ہوتا ہے وہ اسے پانی پاتا جو سنلائٹ ہے مچھلی ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے کھانے کو لوگ چھینتے ہیں منوش کے والے ایک پرانی ہے جو چھینتا نہیں ہے وہ ایکسچینج کرتا ہے کیونکہ میں آپ کو کھانا دوں آپ مجھے کھانا دوں تو اسے یگیا کہتے ہیں تو یگیا سے سنسکرتی بنتی ہے اور یگیا کا کام کیا ہے لکشمی کا نرمان کرنا لکشمی کا بانٹنا تو جب ہم کہتے ویدوں میں یگیا شبد ہے یگیا شبد یگیا مطلب کیا ہے ٹرانزیکشن یگیا is the essence of business یگیا کو تو ہم جس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ دھرم سے بھگوان سے جڑنے کے لیے کچھ صدی پراپت کرنے کا ایک سادھان ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں یگیا کی جو اتپتی ہوئی ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے ابھی ٹھیک طرح سے یگیا کو گوھر سے دیکھتے ہیں یگیا جو کرتا ہے اسے یجمان کہتے ہیں وہ یگیا اگنی کو اگنی کنڈ میں لگاتا ہے اور اس کے اندر کچھ آفرنگز دیتا ہے جو بھی دیتا ہے دینے کے بعد گھی ڈالتا ہے اور کہتا ہے سواہا مطلب میرا یہ میں دے رہا ہوں اور پھر چاہتا ہے کہ دیوتا خوش ہو اور اسے تتھاستو دے کچھ دے سو بیٹ جو تجھے چاہیے مل جائے گا تو آپ ٹھیک گوھر کریں کیجئے ایک ہے میں ہوں یجمان سواہا دیوتا تتھاستو ابھی انگلیش میں اگر میں بولوں تو یجمان انویسٹر ہے سواہا انویسمنٹ ہے دیوتا انویسٹی ہے اور تتھاستو ریٹرن آن انویسمنٹ ہے بلکل لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں ہماری گروت کی جیسی حالت ہے جس ادیم کی انٹرپنیورشپ کی بات ہم کرتے ہیں اس کو ہم جتنا جنزیروں میں کہتے ہیں کہ کھول رہے ہیں لیکن جتنا جکڑ سکیں اس میں ہم جکڑ رہے ہیں یعنی فری انٹرپرائیز کی بات کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی انوائنمنٹ ہمارے آس پاس اس کا کوئی انیبلنگ ایکو سسٹم نہیں ہے ابھی دیکھئے اگر تتھاستو کا مطلب کیا ہے تتھاستو اگر کوئی نوکری کر رہا ہے تو کہے گا میرا سیلری میرا تتھاستو ہے اگر آپ بزنس کر رہے تو آپ کی بیلنس شیٹ آپ کی تتھاستو ہے دیش کی تتھاستو کیا ہے آپ کی جی ڈی پی کیسے ہے آپ کا انفلو اف ویلت کیا ہے انفلو اف ویلت کیا ہے ایک آؤٹ فلو کتنا ہے آپ کتنا پیسہ بنا رہے ہیں بیسیکلی تو ہر چیز کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے اگر آپ کو آپ کا حساب کتاب اچھا نہیں لگا تو یگیہ کیا install جیسا سواہ Seamus ویسا تتھاستو تو گڑبڑ کہا ہے گڑبڑ تتھاستو میں گڑبڑ ہے کیونکہ سواہہ میں گڑبڑ ہے ابھی سواہہ جو یجمان یگیہ کر رہا ہے اس کے آپ نے ہاتھ باند لیے ایسے یگیہ نہیں کر سکتے ویسے یگیہ نہیں کر سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یجمان اٹکا ہوا ہے یجمان ہے ہی نہیں کیونکہ یجمان ریسپونسبل آدمی ہوتا ہے آپ بول رہے ہیں نہیں آپ چور ہو آپ کو میں پکڑ کے ایسے رولز بناوں گا کیونکہ میں نے پہلے سے ٹھان لیا ہے کہ آپ چور ہو کیونکہ میرے پاس دو تین پرماند ہیں کہ چوری ہوتی ہے تو ہر چیز میں اتنے رولز آگئے اتنے رولز آگئے تو ابھی یہ تو کرمکانڈ ہو رہا ہے جہاں پہ گیانکانڈ نہیں ہے جہاں پہ بھگتی تو ہے ہی نہیں تو اتنے رولز آگئے ہیں کہ ہماری سواہہ ٹھیک نہیں ابھی دیکھو راجے کو دیکھو راجے میں لکشمی ہے لکشمی وراجمان ہے سکھی ہے ہس رہی ہے نہیں مطلب راجہ میں کچھ گڑ بڑھے راجہ نے ٹھیک سے یگیا نہیں کیا ہے راجہ کا سواہہ ٹھیک نہیں ہے تو نو پرابلم سواہہ ٹھیک کر لو تتھاس تو ٹھیک ہو جائے گا یہ بتائیے ہم لوگ تو لکشمی کی پوجہ کرنے والے دیش ہیں لیکن پیسے کے بارے میں ہم پاردرشی بھی نہیں ہیں ہم گرب کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتے اس کو خراب چیز مانتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ کا میل ہے تھوڑا نندہ بھاو بھی رکھتے ہیں یہ کیا ڈیک اٹھومی ہے دیکھیں لکشمی کی نندہ ہم پتہ نہیں سو دو سو سال سے بہت کر رہے ہیں سمویر الانگ دی لائن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھارت سنیاسیوں کا دیش ہے اور سنیاسیوں کے مادہم سے ہم لکشمی کو دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ویاپاریوں کا دیش بھی ہے اور یہاں پہ ہماری دیوی دیوتاؤں کو ہم سونے سے چاندی سے ہیرے سے ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور کوئی دیش میں ایسے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم دھن کی پوجا کرتے ہیں اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہم کھو گئے ہیں کہیں تو کھو گیا ہے تو ابھی فوکس کیا ہوا ہے کہ دھن ٹھیک چیز نہیں ہے ابھی یہ شبد یہ کانسپٹ کہاں سے آیا کہ wealth is mamon these are western words plutocracy مطلب یمراج کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں یہ سب شبد western concept ہے دھن پہ دھن because for example چرچ میں دھن کو کہا گی poverty is a virtue کہ آپ جب پادری بنتے ہو تو آپ کو یہ دھن کا تیاگ کرنا چاہیے somewhere along the line دھن کے ساتھ ایک uneasy relationship west میں رہا ہے اسی کو ہم نے adopt کر لیا ہے ہمارے یک کا ایک اور محاورہ ہے جو بہت استعمال ہوتا ہے اور پھر ایسا کیوں ہے یہ ہماری بھاونا کو اور ہماری اس وقت کی درشن کو جھلکاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ تو جھگڑے کی جڑ ہے جی دیکھ یہ گھر میں جب لکشمی جب لکشمی کی پوجا کرتے ہیں آپ کبھی لکشمی کو اکیلے پوجا نہیں کرتے ہیں پورے بھارت ورش میں ایک بھی لکشمی کا مندر نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ دکھائیں گے شاید ادھر ادھر ایک لیکن لکشمی کو ہمیشہ کسی اور کے ساتھ رکھتے ہیں تو اگر آپ درگا پندال میں جائیں تو وہاں پہ لکشمی کے ساتھ درگا ہوتی ہے سرسوٹی ہوتی ہے کوئی کارن ہوگا آپ دھن کو اکیلے نہیں سٹیڈی سے کر سکتے ایکنومکس کو آپ پولیٹکس کے بینا سمجھ نہیں سکتے ایکنومکس کو بھی ہم ارتھشاستر کہتے ہیں پولیٹکس کو بھی ارتھشاستر کہتے ہیں اور فلوسفی کو بھی ارتھشاستر کہتے ہیں مطلب اگر لکشمی کو جاننا چاہتے ہو تو درگا کو سمجھو درگا کو سمجھنا چاہتے ہو تو سرسوٹی کو سمجھو یا لکشمی کی پوجا ہم نارائن کے ساتھ کرتے ہیں وشنو کے ساتھ کرتے ہیں کیوں کیونکہ لکشمی جو میرے پاس ہے جو میرا ہے اور نارائن جو میں ہوں تو میں اور میرا کا ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے ابھی یہ سب ہم کو کہیں ایم بی اے و ایم بی اے پڑھاتے نہیں ہیں کہ پیسہ کا ایک سائیکالوجی ہوتا ہے پیسہ اوقات ہے ابھی اس کے بارے میں نہ کپٹلس بات کرتا ہے نہ کمیونس بات کرتا ہے کہ پیسے سے اوقات بڑھتی ہے آپ مرسیڈیز سے جاؤ تو لوگ آپ کو الگ طریقے سے بات کرتے ہیں آپ نینو میں جاؤ تو کچھ الگ طریقے سے بات کرتے ہیں چل کے جاؤ تو کوئی رستے میں بھی پوچھے گا نہیں جتنی بھی امیر ہو آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ میں ہوں ابھی اوقات کا کیپٹلزم اور کمیونس بات ہی نہیں کرتا ہے آپ نمبر کو دیکھتے ہو لیکن اس کے پیچھے کوئی تو گیان ہے کچھ اور ہے پیسہ جب میرے پاکٹ میں ہوتا ہے تو مجھے کانفرنٹ لگتا ہے پیسہ نہیں ہوتا تو انکمفرٹبل لگتا ہے بلکل آپ نے ارتشاستر اور راجنیتی کی بات کی آپ نے کپٹلزم اور کمیونزم کی بات کی تو یہاں ابھی کا جو ماحول ہے اس میں سے ایک سوال میرے مند میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پیسہ ہم کو پیدا نہیں کرنا ہے ہم کو کمائی نہیں کرنی ہے ہمارے پاس جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے آج کل کی پورٹیرین پولٹکس کر رہے ہیں انٹائٹلمنٹ کی پولٹکس کر رہے ہیں اور جو ہے سرکار کے پاس وہ ہم گریب کو بانٹ دیں گے گریب کی پریفاشہ جیسی بھی ہو ضرورت مند کہیں جو بھی کہیں اس کو ہم پیسہ بانٹ دیں گے اس سے ہمارے دیش کی ترقی ہو جائے گی میرا کومن سنس یہ سمجھتا ہے کہ ترقی کے لیے کمائی کرنی پڑتی ہے ابھی دیکھئے میں نے جیسے کہا کیپٹلزم سوچتا ہے پیسے کیسے بنانا ہے کومیونزم سوچتا ہے کہ پیسے کیسے بٹوارہ ہوتا ہے بٹوارہ والا بنانے کی نہیں سوچتا اور بنانے والا بٹوارے کی بات نہیں سوچتا یگی میں دونوں چیز ہوتے ہیں دینا پڑتا ہے لینا بھی پڑتا ہے بھارت میں یہ بہت ہی important concept تھا یگی کا دینے کا لینے آپ اگر یہ poweritarian politics کر رہے ہو کیوں کارن کیا ہے آپ اس کا تتھاس تو کیا ہے ابھی جب سوچنے لگتے ہیں vote ابھی کوئی کہے گا نہیں وہ نرگن ہے دکھائی نہیں دیتا لیکن سب کو پتا ہے کہ سواہا ہے اندھ دوں گا تو مجھے vote دے ابھی اگر یہ آپ کا یگ یہ ہے تو پھر لکشمی آپ کے پاس کیوں آئے گی تو ایسے میں ہمارے جو decision makers ہیں ان کو یہ سمجھنا سمجھانا ہمارے بھی کوئی اوقات جیسا آپ نے کہا اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی سمجھا سکیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس دیش میں ویکتی کی مہتہ ادیم کی مہتہ صدیوں سے رہی ہے کاروبار کے ہم سب سے بڑے لیڈر تھے اور آج ہم سب سے بڑے لگاڑ ہیں جی دیکھیں کیا ہوا ہے کہ ہم جسے میں نے کہا لکشمی نندہ ہم نے سنیاسیوں کے درشٹکون سے لکشمی کو دیکھا ہے گرہستیوں کے درشٹکون سے لکشمی کو نہیں دیکھا ہے کیا لکشمی ہے کیا لکشمی کی پوجہ کیوں کرتے ہیں لکشمی کو اکیلے کیوں نہیں رکھتے ہیں کوئی تو کارن ہوگا لیکن آپ نے کیا کیا پہلے تو لکشمی کو اکیلا پوجہ کیا ہے پھر اس کی سمجھ نہیں رکھی آپ نے یگیہ کا گیان چھوڑ دیا کہ یہ سب ریلیجیس ہے سمجھ نہیں سکے اس لئے اس کو ریلیجیس بنا دیا سمجھانے کی پریت نہ کرو تو بولیں گے کہ نہیں یہ theoretical ہے ہم نے درشن نہیں کیا ہے اس کا اور I think this is very critical جب تک ہم ہماری سنسکرتی کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اپنے بزنس کو نہیں سمجھ پائیں گے ہم entrepreneurship کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ لکشمی کا آواہن کیسے کرتے ہیں کیوں کرنا چاہیے اور اس کا نرمان کیسے کرنا چاہیے اس کا بٹوارہ کیسے کرنا اور اس کے لئے ہمیں چنتن کرنا ہے کہ ہم سوچتے کیسے ہیں ہمارا relationship پیسے کے ساتھ ہے کیا ہمارا مطلب politician کا relationship کیا ہے گریب کا relationship کیا ہے سہوکار کا relationship کیا ہے سب کے ساتھ اور اس کے اوپر ہم اس کا psychological impact کیا ہے وہ کوئی نہیں سوچتا ہے آج کل ہونا چاہیے جیسے میں نے کہا ویدیا اپور نہ ہے بھی آپ جب اپنی بات سمجھاتے ہیں اسی کو پورا کرنے کے لئے تو شیو اور لکشمی کے سمبندوں پر آپ ایک ادھارم دیتے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں اگر آپ ہمارے پرانوں میں کہانیوں کے مادھیم سے گیان دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ایک آدمی کو بھوک ہے اور بھوک کے لئے بھوک دیتے ہیں تو یگی میں میرے پاس یجمان کا ایک بھوک ہوتا ہے اس لئے وہ یگی کرتا ہے اور یگی سے وہ بھوک چاہتا ہے تو میں سواہہ کرتا ہوں تتھاس تو میرا بھوک ہے ابھی شیو جی ہوتے ہیں جن کو بھوک لگتی نہیں ہے وہ اتنے بڑے تپسوی ہیں کہ ان کو بھوک ہی نہیں لگتی تو وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھتے ہیں جہاں پر بلکل تھنڈ پہاڑ ہے جہاں پر کچھ نہیں اٹھتا ہے پھر بھی رہ جاتے ہیں ان کی نندی گائے ہیں اس کو بھی بھوک نہیں لگتا تو اس کے گھاس کی ضرورت نہیں ہوتی بگل میں پتنی ہے پاروتی جس کا شیر ہے شیر نندی کے پیچھے نہیں بھاگتا کیونکہ اسے بھوک نہیں ہے ابھی یہ کائلاس پربت کا جو ورنن کیا گیا ہے کہ ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ بھوک نہیں ہے اگر بھوک نہیں ہے تو یگی کی آوش شکتہ نہیں ہوتی تو وہاں پہ لکشمیر ہی وراجمان ہے لیکن سادھارن منوش شیو جی نہیں ہے وہ تپسوی نہیں ہے اگر تپسوی بنو گے تو بھوک نہیں ہوگا تو آپ کو یگی کی ضرورت نہیں ہے لیکن سادھارن منوش شیو کو بھوک ہوتا ہے یجمان کو بھوک ہوتا ہے دیوتا کو بھی بھوک ہوتا ہے اس لئے شیو جی کو مہادیو کہا گیا ہے دیو نہیں ان کو بھوک نہیں لگتا لیکن دوسروں کو لگتا ہے ان کے لئے چاہیے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ شیو جی کائلاس پربت سے نیچے کاشی کو آئیں اور وہاں پہ یگی کرے اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے کیونکہ دوسرے بھوکیں ہیں اور جب تک وہ تپسوی نہیں بنیں گے پہلے تو ان کو کھانا دو اس کے بعد کھانا انگرخڑ کرو گے تب ہی جا کے ودیہ آئے گی جب ودیہ آئے گی تب ہی آپ تپ کر سکتے ہو تب ہی آپ شیو بن سکتے ہو پہلے تو اندو یگی کرو یگی کا مطلب کیا ہے ایگری کلچر پرائمری یگی کیا ہے ایگری کلچر یگی ہوتا ہے اینیمل ہزبنٹری یگی ہوتا ہے مائننگ یگی ہوتا ہے یہ پرائمری انڈسٹری ہو گیا سیکنڈری انڈسٹری کیا ہوتا ہے تو اب دیکھئے شری کرشنو کو ہم گوالا کے روپ میں دکھاتے ہیں مطلب گوالا مطلب اینیمل ہزبنٹری پرائمری انڈسٹری بلرام کو ہم دکھاتے ہیں جیسے وہ حل چلاتے ہیں مطلب ایگری کلچر تو وہ بھی ہو گیا یا primary industry secondary industry کیا ہوا لین دین کی بات trading جب trade ہوتا ہے تو یہ secondary industry tertiary industry پھر واپس آتی ہے وہاں پہ service sector آتا ہے الگ تیسری industry یہ سب یگیں ہیں الگ الگ پرکار کے یگیں ہیں تو ہم اگر اس کے اوپر دھیان نہیں دے تو اسی لیے شیف جی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے تو مجھے یگیں نہیں کرنا ہے تو پاروتی آکے کہتے ہیں آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے دوسروں کو بھوک لگ رہی ہے آپ شادی کرو یگیں کرو کاشی میں آئی ہے تو اس لیے ان کی جو پتنی ہیں ان کو انپورڑ کہتے ہیں ابھی دیکھیں جس کو بھوک نہیں لگتا ہے اس کی پتنی انپورڑا ہے ابھی یہ کیوں ایسے وچتر کہاں نہیں کیوں بنایا گیا ہے کیونکہ آپ کو بھوک نہیں لگتا ہے لیکن سنسکار کو لگتا ہے تو لوگوں کے بھوک کے اوپر دھیان دو دیش میں بہت بھوک لوگ ہیں دھن کا نرمان کرو اور بھوک الگ الگ ابھی کیا پشو اور منوشی میں الگ یہ بات الگ ہے کی پشو جب کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے لیکن منوشی ہے کہ جب کھانا کھاتا ہے اس کی بھوک بڑھتی ہے یہی منوشی کا ایک جرتر ہے کہ آپ جتنا کھانا دیتے رہو گے میں بھوک ہوگا جو بھوکا ہے وہ دوسروں کے بھوک کے اوپر دھیان کیوں دے گا تو ابھی جو ہمارے راجلیتی میں ہیں جو ویاپاری ہیں وہ سب ہی بھوکے ہیں تو وہ دوسروں کے بھوک کو کیوں دھیان دیں تو جو یہ ہم دان بھی دیتے ہیں جو دان دے رہا ہے وہ بھوکا ہے جو دان لے رہا ہے وہ بھی بھوکا ہے تو یہ یگ یہ تھوڑا بھینکر ہے یہ یگ یہ تھوڑا سا ارتحین بھی ہے آپ کا ایک سکیچ ہے جو آپ کی کتاب میں سے ہم اپی درشکوں کو بھی دکھا رہے ہیں جس میں کی پہلے تو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہوا ایک وقتی دکھ رہا ہے اور پھر ایک وقتی آگے ہے اور پیسہ اس کے پیچھے ہے اس سے آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے جو پران قطعہ میں دو باتیں ہیں ایک ہوتا ہے ایک سورگ ہوتا ہے جس میں نے کائلاس کا ورنان کیا تو ایک سورگ ہے سورگ کا مطلب کیا ہے سورگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کلپ ترو ہے پیڑ ہے اس کی نیچے کھڑے ہو جو چاہیے مل جائے گا کام دھینو ہے جو چاہیے مل جائے گا اس کا مطلب کیا ہے مطلب ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ انفائنائٹ ریٹرن with no investment مطلب کچھ مند کرو کچھ سواہہ مند کرو ترساستو آتا رہے گا اسے ہم نے سورگ کہا ہے لیکن سورگ کا راجہ اندر ہے وہ ہمیشہ دکھ ہی ہے ہمیشہ سٹریسٹ ہے ہمیشہ رنبھومی میں ہے دیواس اور سنگرام میں الجا ہوا ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ دکھی ہے کیونکہ وہ لکشمی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دوسرے طرف ہے ویکنٹ جہاں پہ وشنو وراجمان ہے اور وہاں رنبھومی نہیں ہے وہاں رنگ بھومی ہے وہاں پہ دھن آ رہا ہے وہ دھن کو آ کر شت کر رہے ہیں اندر لکشمی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور لکشمی وشنو کے طرف جا رہی ہے تو دیش کو کیا بننا چاہیے ہمیں اندر بننا ہے یا وشنو بننا ہے ہم سب ہمارا جتنا بھی منجمنٹ ہے ہم اندر کے طرف سوچتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ بزنس is like war مطلب رنبھومی ون ون سیچویشن کرنا ہے ون لوز کرنا ہے کوئی بھی سیلز میٹنگ میں جاؤ جب بات کرتے ہیں ہم اندر کی آواہن کر رہے ہیں اب اندر کا آواہن مطلب لکشمی کے پیچھے بھاگو یہاں سے تو کلا ہوگا ہی کیونکہ سورگ میں کبھی سکھ نہیں ہوتا ویکنٹ میں سکھ ہوتا ہے دونوں طرف لکشمی کھڑے ہیں لیکن ایک جہاں شب لاب اور دوسرے طرف شب لاب شب لاب دیتا ہے سکھ میں ہوتا ہے تو یہ جو وشنو والی دنیا ہے اس کی طرف دھان دینے کی دھان کو آکرشت کرو اٹریکٹ لکشمی بلکل اسی لیے آج کل کے دور میں یہ جو چرچہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور آنے والے جو دوسرے اپیسوڈ ہوں گے اس میں ہم اسی پر فوکس کریں گے کہ ایک وقتی کے روپ میں اور ایک سماج کے روپ میں ایک کاروباری کے روپ میں ایک منیجر اور لیڈر کے روپ میں ہم اپنے کو اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں درشکوں کے لیے یہ ہمارا پہلا اپیسوڈ ہے ایم بی اے سے آگے کا جس میں ہمارا ارادہ اسی بات کو لگاتار ہائلائٹ کرنے کا ہے کہ یہ جو ایک سنگھرش ہے یہ جو کلہ ہے دیش میں دھن کو اور آکرشت کیے بغیر کوئی سکھی سماج یا نیائے سمت سماج بھی نہیں بن سکتا اس بات کو سمجھنے کے بیچ میں جو سنگھرش ہے اس کے بیچ میں کون ہے ہم ہیں ہمارا سنگھٹھن ہے ہمارا کاروبار ہے اور ہماری سرکار ہے جس کے سنواد کو جس کی دھونی کو جس کی باتچیت کو جس کے طور طریقوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اسی میں ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ایم بی اے سے آگے جو منجمنٹ کی شارٹ کمینگز ہیں جو کمیاں ہیں اس کو کیسے دور کریں نمشکار موسیقی